تو بھائیوں ایک بہت پھر سے آپ سب کا سواغت ہے آپ کے اپنے چلمیں اس ویڈیو کے اندر اپنے پر بات کریں گے جو آج کے دنیاں پر ایسیس ٹیٹین چیزیا کا میچ نمبر سولہ ہوگا جو کھیلے جائے گا دو پر میں ساڑھے بارہ بجے اور میچ جو ہے وہ کھیلے جائے گا پراک سیسی اور یہاں سے یونائٹڈ سیسی کے بج میں تو اس میچ کی میں آپ کو پوری کے پوری جانکاری ویڈیو کے اندر دوں گا بس آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے ویڈیو جو ہے لاشت تک ووچ کرنا ہے آپ کو ایک ایک چیز یہاں پر کلیر ہو جائے گی سب سے ضروری چیز کی ہے بھائیوں کہ اگر آپ نے اب تک ٹیلیگرام چنو کو جو نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ٹیلیگرام چنو کو جرور سے جوئن کر لینا ہے ٹیلیگرام چنو کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں پہلے کمنٹ میں آپ کو ٹیلیگرام چنو کا جو لنک ہے وہ ٹاپ پر پن کی اوہ مل جائے گا تو دونوں جگہ سے جا کر آپ بہت آسانی کے ساتھ ٹیلیگرام چنو کو جوین کر سکتے ہو جو انہوں نے بہت ضروری ہے کیونکہ لاشت مومنٹ اپ ڈیٹ ساری کے ساری یہیں پر آئیں گے جیسے کی اوفیشل بیٹنگ اوٹر ہو گیا اور کوئی بیگر نیو پلیئر کھیلتا ہے تو اس کے سٹیٹس بھی آپ کو ٹیلیگرام چنو بھی دیکھنے کو ملیں گے مقابلہ جو ہے وہ کھیلا جائے گا سکورٹ پیز فیلڈ وینیو پر یہ مقابلہ ہوگا پندرہ مقابلے ہوئے پانچ جیتے بیٹنگ فرس کنوال ٹیم نے دس میں چیز ہوئے مطلب چیز کنوال ٹیم کو تھوڑا سا ایڈوانٹیز یہاں پر رہا ہے اب جو پراغ سیسی کے ٹیم ہے لاشٹ میچمنٹ کی طرف سے اوپن کیا تھا تو یہ ان کی ٹیم کا لاز میچ کے اندر پلنگ لے ہون تھا ایک پوائنٹ دھیان میں رکھنا کہ پہلے میچ میں دیکھو ڈاوی جی نے اوپن کیا دوسرے میچ میں ڈاوی جی کو انہوں نے سیدھے سیدھے نمبر چھے پر بیزا تو بیٹنگ آرڈر میں کافی زیادہ عدل بدل ہو رہی ہیں چیزیں تو آپ کو نا سمول لیگ کم کھیلنا ہے یہاں پہ میرے حساب سے کیونکہ ڈسکی سریجے میں تو بولوں گا کیلئے لی یہاں پہ آپ دیکھو پی سیسی کے ٹیم دونوں مقابلے یہاں پر جیتی تھی اور اوپن کریں گے ارون سریدھر اور یہاں سے سودیش روی نے لاشٹ میچ میں تو انہوں نے اوپن کیا تھا ارون سریدھر اگر اوپن کرتے تو بہت بڑیاں پلے رہے اور ٹرمپ کا کام کرے گا پہلے میچ میں دس رہن اس نے کیے تھے ٹی ٹیم ٹیم کرکٹ میں اس کے نام کلپ ہلال احمد پہلے میں نو بیٹنگ دوسرے میں ساتھ ونڈاؤن بیٹنگ کرنے آئے تھا یہ بھی بیٹنگ پلس بولنگ دونوں چیزیں کر رہا ہیں تو میرے حساب سے ایک ایمپورٹنٹ پک آپ کے لیے یہ بھی رہنے والا ہے یہ چیز آپ دھیاں میں رکھ کے چلے گا پھر آئیں گے سمیت بٹیل پہلے میں پندرہ نوٹ آؤٹ ایک وگٹ دوسرے میں گیارہ دو وگٹ بہت بڑیاں پلیئر ڈاویزی 27 اور نو نوٹ آؤٹ ان کا بھی ریکوڈ اچھا ہے لیکن اگر ڈاویزی اوپن کرتا ہے تو اور بھی بڑیاں پلیئر ہیں دیکھو ابھی کے لئے سودیش روہ ہے اور یہاں سے رتک تومر اور سمیت بٹیل یہ تین کا اپٹی ٹیم میں بلکل ہونے ہی چاہیے اور یہاں پر اروند اور ڈاویزی ان دونوں میں سے جو بھی اوپن کرے گا وہ پلیئر اپنے لئے امپورٹنٹ رہنے والا ہے راجہ گنات ہیسورن دونوں میچوں میں بیٹنگ نہیں آئی ہے سمیر مدرنگا دو میچ میں دو وکڑ ہے چار اوپڑ ڈال کے بڑیاں بولر ہے یہ بھی یہاں سے سودیتا ادھاگ لگے دونوں میچ میں نو بیٹنگ رہا ہے ڈیویزی نمانی کو دو وکڑ ملے دے اچھے بولنگ کروا سکتا ہے یہ بھی اور میت راکر کے نام دو میچ میں ایک اوپڑ ڈال کے ایک وکڑ ہے تو یہاں سے دیکھو مین بولر رہیں گے اپنے لئے ڈیویڈسن رامانی یہ ان کا مین بولر ہے اور سمیر مدرنگا مین بولر ہے اور باقی امپورٹنٹ پر میں نے آپ کو پیچھے بتا دیئے ہیں یہ ان کے بینچ کے پیرس ہیں یہ کچھ اور بینچ کے پیرس ہیں یہاں پر اور بھی بینچ کے پیرس کے سٹیٹس ہیں سارے بینچ کے پیرس کے سٹیٹس میں نے اب آپ کو دکھائیں سٹارٹنگ اور ڈالیں گے ڈیویڈسن رامانی سمیرہ مدرنگا ڈیتھ میں آتے ہیں ڈیوڈسن امانی سمیت پٹیل اور ڈیتھر تومر یہاں پر ڈیتھ کے اندر بولنگ کروانے آئے تھے لازمیچ کے اندر اب بات کریں گے دوسرے ٹیم یعنی کی یونائٹڈ سیسی کے ٹیم کی یونائٹڈ سیسی کے جو ٹیم ہے یہاں سے لازمیچ میں اوپن گیا ڈتراز مگارے پیوز سنگھ بھگیل پھر یہاں پر آیا پرمود بھگولی ابی منیو شنگ گھنشیام کمار مصطفیٰ نواب امید پنگاکر علی حسن ستار ان کے بعد میں ہاردک گوندلیا اماندیب سنگھ اور ہرپندر سنگھ تو یہ ان کے ٹیم کا لازمیچ کندر پلائنگ لے ان تھا وید بیٹنگ آرڈر سٹارٹس کے اگر بات کریں تو ان کے ٹیم پہلا میچ ہاری دوسرا میچ ان کے ٹیم یہاں پر جیتی ہیں اپننگ ان کے طرف سے کر رہے ہیں رتراز مگارے اور یہاں سے پیوز سنگھ بھگیل رتراز مگارے پہلے میں 22 ایک وکٹ دوسرے میں 23 جیرو وکٹ ہے ایک اور ڈال کے بہت بڑیاں سی وی سی کا چوئیس اپ لیر آپ کے لیے رہنے والا ہے اور ایک بہت ایمپورٹنٹ پک آپ کے لیے رہے گا یہ چیز آپ دہمے رکھنا پیوز سنگھ بھگیل پہلا کھلانی دوسرے میں جیرو ہے اگر دیکھو اوپننگ کر رہا ہے تو یہ بندہ اچھا پک ہے پرمود بھگولی آٹھ ایک وکٹ اور اٹھائی جیرو وکٹ یہ بھی آل راونڈل کا کام کرتا ہے اچھا پلے رہے ہیں ابھی منیو شنگ پہلا کھلانی دوسرے میں 21 نوڈ آؤٹ ہے یہ بھی وکٹ کیپنگ پلس بیٹنگ کر سکتا ہے گھنشیام کمار اٹھارا ایک وکٹ اور دو وکٹ ہے مصطفہ و نوہا پہلے میں 19 جیرو وکٹ دوسرے میں ایک وکٹ ہے تو یہاں سے مین پلے لیل اتراج مگار ہے یہاں سے پرمود بھگولی گھنشیام کمار ابھی منیو سنگھ وکٹ کیپنگ سیکسس ایک اچھا پک ہے اور پیو سنگھ بھگیل کو بھی اگر آپ چاہو تو ٹیم میں رہ سکتے ہو اگر ان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے تب تو آپ بالکل ٹیم میں رکھی سکتے ہو باقی امیت پنگر کر ہے اس کے نام پہلا کھیلانی دوسرے میں 9 بیٹنگ ہے پھر آپ پر آئیں گے علی حسن ستار ان کے نام اگر آپ دیکھو گے تو دو میچ میں سے ایک میچ میں بولنگ کر رہی وکٹ لیس ہے سولہ میچ میں گہرہ وکٹ ہے 32 ڈال کے بولنگ کروا سکتا ہے ہاردک گوندلیہ پہلا کھیلانی دوسرے میں 9 بیٹنگ ہے اماندیب سنگھ کے نام دو میچ میں 3 وکٹ ہے اور ہرپندر سنگھ ایک میچ کھیلانی جس میں 9 بیٹنگ رہا ہے تو یہاں سے اماندیب سنگھ مین بولر ہے حلی حسن ستار آپ تب رکھو جب ان کی ٹیم پہلے بولنگ کر رہی ہے اس کنڈیسن میں باقی یہ بینچ کے پیرس یہ کچھ اور بینچ کے پیرس ہیں پرامود بھگولی اماندیب سنگھ اور ڈیتھ کندر یہاں پر آئے رتراز مگارے ایم نواب اور گھنشیام کمار یہاں پر ڈیتھ کندر بولنگ کروانے آئے تھے آپ دیکھو انالیسز والا پارٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا ابھی کے لئے آپ کا ٹیلیگرام چلنے سے جنونا ضروری ہے ٹیلیگرام چلنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکسر میں پہلے کمنٹ میں ٹاپ پر پین کیا وہاں مل جائے گا تو جلدی سے جا کر ٹیلیگرام چلنے کو ضرور سے جوئن کر لیجئے فیلال کے لئے ڈیمو ٹیم میں میں نے ویکٹ کیپنگ سیکسر رکھا ہے ابھی منیو سنگھ پیوز سنگھ بھگیل یہاں پر رکھے میں نے رتراز مگارے سدیش روح یہاں سے رتک تومر پرمود بھگولی مدرنگا گنشام کمار سمیت پٹیل اماندیب سنگھ ڈیویڈسن رمانے کیاپٹر ملے سدیش روح ووئیس کیاپٹر ملے آپ رتک تومر باقی فائنل ٹیم ملے گی ٹیلیگرام پر لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے ویڈیو لاسا دیکھنے لئے آپ سب کا دھنیواد